لائے باز لسکو کا بیزلی کے خراب میٹر تبدیل کرنے کا منصوبہ تحال نہ مکمل تائیس ہزار سنگل اور دو ہزار سی فیز میٹر کے خراب ہونے کا انکشام حملے نے میٹرس پر ڈیفیکٹو کو لگا کر خراب بکلئر کر دیا رقیاتی سکیموں کی تکمیل کے لیے پانچ ارب چورانمے کروڑ روپے کی منظوری ورڈ بینک کے تعامل سے پنجاب گرین ڈیویلپمنٹ پروگرام شروع کرنے کی تیاری تبلی کداروں میں ریٹرو فٹنگ کے لیے تین ارب بکاسی کروڑ گیارہ لاکھ روپے کی منظوری حمزہ شہباز زائد اساسوں کے کیس میں تسلی بخش جواب دینے میں ناکام نیب نے سولہ اپریل کو پھر طلب کر دیا ترجمان مسلم نگنون مالک احمد خان کہتے ہیں نیب کا فچاسی ارب منی لانڈرنگ کا الزام ہائی کورٹ پہنچتے پہنچتے تین ارب کا رہ گیا نیا منظور بٹو ہین ایب کی ریڈار پر سابق وزیراعلا پنجاب اور سینئر سیاستدان کو 23 اپریل کے لیے تلبی کا نوٹس چار سال سے زائد غیر قانونی بھٹیوں پر پھوچ گس کی جائے گی تحریک انصاف کی رہنما عجاز شہدری کارکنو کو نظر انداز کرنے پر ناراض قیادت کی رویے سے دل برداشتہ ایڈیشنل سیکیریٹی جنرل کی عودے سے مستعفی اسطیفہ چیف آرگنائزر سیف اللہ نیازی اور سیکیریٹی جنرل عرشت داد کو بھیجوار دیا نیا نواز شریف کی طیبی معاینے کے لیے شریف میڈیکل سیٹی آمد نیورو سرجری اور نیورو سائنسز کے پروفیسرز نے معاینہ کیا سابق وزیراعظم کی علاج کے لیے لی گئی زمانت کے چار ہفتے باقی رہ گئے حنیف عباسی شیخ زید ہسپتال سے کیمپ جیل منتقل روبکار موصول ہونے پر کل رہائی کا امکان ڈیپی ریجسرار ہائی کوٹ روبکار جاری کریں گے رہائی کا تحریری حکم بھی جاری کر دیا گیا میکمیل سپیشلائز ہیلک کا کمال دیا کچھ بھی نہیں اور حساب مانگ لیا ٹیجنگ ہسپتالوں سے منصوبوں میں تاخیر پر جواب طلب فنس ملے نہیں کام کیسے ہوتا سرکاری ہسپتالوں کے ذمہ داروں نے قرارہ جواب دے دیا ایف بی آر کے بد انمان آفیسر اور اہلکاروں کے لیے شکنجا تیار کرپت افسران اور عملے کے گرد گھیرہ تنگ کرنے کے لیے انٹیگریٹی منیجمنٹ سیل قائم کرپشن کرنے والے عملے کی شکایات کے لیے ہیلپ لائن متعارف کروا دی سیف سٹی کے اربو روپے کی لاغت سے لگائے کیمرے نہ کارا سیف سٹی کے کیمرے شہریوں کو مطلوبہ نتائج فراہم نہ کر سکے شہریوں نے سیف سٹی آتھارٹی کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا عدالت کا ایس پی سی آر او سمیں دیگر کو انیس اپریل کو پیش ہونے کا حکم میکمہ ایکسائز میں نمبر پلیٹس کا بہران شدت اختیار کر گیا یوری وارسل پلیٹس کے انتظامات مکمل ہونے تک آرزی طور پر موجودہ ڈیزائن کی نمبر پلیٹس جاری کرنے کا منصوبہ سیکیارٹی ایکسائز نے کمپنیز سے کانٹریک جاری کرنے کی اجازت مانگ لی شہر کے متعدد مراکزے صحت پر انتظامی امور میں غفلت سہولیات نہ پید دو مراکزے صحت میں یونین کانسل آفیس بن گئے کئی میں ایکسپائر عدویات کی موجودگی کا انکشاف سی ایو ہیلس نے ریپٹی کمیشنر کو ریپورٹ جمع کر بات جیل لوڈ پر مقامی کالیج کے طلبہ کی ہلڑ بازی سڑک کے درمیان گاڑیاں کھڑی کر کے مالج مستی سے ٹریفک جیم سیویسز ہسپتال آنے والے مریض اور لوہیکین شدید پریشانی میں مبتلا پنجاب ایسوسییشن آف گورنمنٹ انجینئرز کا دھرنا مؤخر کر دیا گیا انجینئر ایریگیشن سیکریٹریٹ میں پندرہ اپریل کو دوبارہ دھرنے دینے کا اعلان مظاہرین کا ٹینک آلاؤنس کا نوٹیفکیشن جاری کرنے کا مطالبہ شادی ہالز اور مارکیز کی کمائی کا آڈیٹ شروع ارسٹ شادی ہالز کو ایف بی آر کے نوٹیسز ریکوارڈ فراہم کرنے کے لیے پندرہ دن کی محلت پانی کا ٹیریف بڑھانا غیر قانونی واسہ کا سپریم کورٹ کے فیصلے کے برعکس ریک بڑھانے کا نوٹیفکیشن اٹوارڈی جاریل کے زیر زمین پانی حاصل کرنے والی کمپنیز پر ٹیکس کے خلاف کیس میں دلائل مکمل ہائی کورٹ نے حکم امتناہی میں 19 سیپریل تک توسیح کرتی ایڈوکیٹ جاریل پنجاب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ختم ہائی کورٹ کے فل بینچ نے توہین عدالت کیس میں محفوظ فیصلہ سنا دیا ادھر مصطافی ہونے والے ایڈوکیٹ جاریل پنجاب احمد عبیس کی لو آفسران سے الویدائی ملاقات کہتی ہیں وہ عدالتوں کے احترام پر یقین رہتی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جاریل پنجاب امتیاز کیفی اسسسٹن ایڈوکیٹ جاریل پنجاب محمد ارسلان خان کو بھی عوضے سے ہٹا دیا گیا محمد ارسلان خان ملتان میں پنجاب کی لو آفسر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے نیب نے معروف قانوندان نئین بخاری کی خدمات حاصل کرنی نئین بخاری شہباز شریف فواد حسن فواد آہد چیما کے خلاف مقدمات میں معاملت کریں گے نیب کا پروسیکیوشن ڈیویجن اسسلسلے میں نئین بخاری کی معاملت کرے گا ڈیریکٹر اسسسٹن مینجمنٹ تو اسمان غنی لڈی ایوینیو کا تاخیر کا مرکزی کردار آلہ آفیسر پر رشوت لے کر ارازی ڈی نوٹیفائی کرنے کا الزام ادارہ ترقیات چہیتے آفیسر کو بچانے کے لیے کوشان ذمہ داروں کے خلاف ریفرنس نیت کو بھیجنے سے روح کیا ملزم ڈیسٹرک جل گواہ سیف سٹی آتھارٹی کے دفتر اور عدالت نوروے میں ملکی تاریخ میں پہلی بار قتل کے ملزم کا آن لائن ٹرائل مکمل نوروے پولیس کے آفیسر سیف سٹی آتھارٹی کی مہارت کے خائل ہو گئے علام اکبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کسٹنز حکام نے سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی ابو دہبی سے لاہور آنے والے مسافر سے چوراسی موبائل فانز برامر موبائل فانز کی مالیت تقریباً بیس لاکھ ہے اچرا میں متعدد کاروائیوں میں ملوث موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار ملزموں کے قبضے سے چوری شدہ موٹر سائیکلیں اور اسلحہ برامر وزیراعظم کا وی وی آئی پی ریل سیلون آز وزیراعظم کے ذریع استعمال انشاءاللہ وزیراعظم اور صدر بھی چین کا سفر کریں گے وزیراعظم شیخ رشید کہتے ہیں غیر ملکی سفیروں کو بھی ریل پر سفر کی دعوت دیں گے بولے وزیراعظم جل تمام مسائل پر قابو پا لیں گے وزیراعظم بزار وزیراعظم شیخ رشید کے حمراہ وزیراعظم شیخ رشید کے حمراہ امامی کعبہ کا سولہ اپریل کو لاہور آمد کا پروگرام امام الشیخ کی گورنر وزیراعظم اور سپیکر پنجاب اسمبلی سے ملاقاتیں امامی کعبہ نماز مغرب بادشاہی مسجد نماز عشاء جامعہ اشرفیہ میں پڑھائیں سابق سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی خوشدامن کی نماز جنازہ ادا پرویز ملیخ فاج امران عزید چودری شہباز احمد لارڈ میر لاہور آبید شیر علی سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی احتزاز احسن سینیٹر ولید اکبال رکن قومی اسمبلی ریاض فتیانہ وائز پریزیڈن لاہور کنٹورمنٹ بوٹ شیخ شاہد جسیس ریٹائیڈ شیخ ریاض چوہمین نسل پاکستان سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرک ایڈیشنل چیپ سیکرڈی داخلہ کا ریلویس ٹیشن پر قائن پناہ گاہ کا دورہ کیپٹن ریٹائر فضیل ازگر نے پناہ گاہ میں مقیم افراد کے ساتھ کھانا کھایا ڈپی کمیشنر سالیہ سعید کی کیپٹن ریٹائر فضیل ازگر کو انتظامات کے بارے میں بریفنگ لارڈ میر لاہور مباشر جاوید سے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عزمہ کوئٹا میر فاروق لانگو کی ملاقات دونوں رحموں کا لاہور اور کوئٹا کے بلدیاتی نظاموں پر تبادلہ خیال بساخی میلے میں شرکت کے لیے تین ہزار سکھ جاتری لاہور پہنچ گئے جاتریوں کا دھاگہ سیشن پر استقبال دس روزہ قیام کے دوران جاتری مختلف مذہبی مقامات پر حاضری دیں گے ملکی ٹیکس نظام وینٹی لیٹر پر پونے اکیس کروڑ آبادی میں اچیس لاکھ ٹیکس دینے کے قابل مگر فائلر صرف اٹھارہ لاہ تنخواہدار ملازمین کی اکثریت اساسے چھپانے لگی صدر لاہور ٹیکس بار کہتی ہیں اداروں اور حکومت پر اعتماد بڑھے گا تو ٹیکس نیٹ بھی بڑھے گا پنجاب سرمایہ کاری بورڈ کے ذریعہ تنام بین الاقوامی وزنس فورم کانفرنس ملکی اور غیر ملکی مندوبین کی شرکت ایپٹما کی جانب سے سپائر گروپ کے یوسف عبداللہ کو ایوارڈ سے نوازا گیا لیڈر سیکٹر سے مدسر مسعود سرجیکل گوڈ سیکٹر سے بلال امین کو ایوارڈ دیا گیا دوسری بین الاقوامی چار روزہ ٹیکسٹائل ایکزیبیشن ٹیکسپو کا دوسرا روز ملکی اور غیر ملکی مندوبین نے پاکستان کی ٹیکسٹائل کی مصنوعات کو سرہا وزرعظم کے مشیر برائی تجارت عبدالرزاق داؤد نے پاکستانی معیشت کے حوالے سے مندوبین کو آگاہ کیا یوکے پاکستان چیمبر آف کامرس کے وفد کا لاہو چیمبر کا دورہ نائب صدر فہیم و رحمان سیگل سمیت مختلف کاروباری شخصیات سے ملاقات وفد پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورٹ بھی گیا مختلف شعبوں کا دورہ مفہمتی یاداشت پر دستخط کی یوکے سے آئے اوبر سیوز پاکستانیوں کے وفد کی وی سی او پی سی سے ملاقات چھوڑی وسیم اختر کی وفد تو ادارے کی کارکردگی سے مطالق بیفنگ وفد کی کارکردگی کو سرہتے ہوئے ہر ممکن تعامل کی یقینہ جنوبی ایفریکہ کے کاروباری افراد کا لاہو چیمبر کا دورہ نائب صدر فہیم و رحمان سیگل اور دیگر اہدہ داران سے ملاقات تاک جنوبی ایفریکہ کے مابین تجارت بڑھانے کے حوالے سے توازن خیار آسٹریلیا کے شعبہ ایمرجنسی کے وفد کی کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی آمر پروفیسر یار محمد نے وفد کو ایمرجنسی کا دورہ کروایا وفد میں پروفیسر ایلین ٹیکنیکل پروفیسر فریضہ خواجہ اور دیگر شامل آئیسکرین کے شوقین افراد کے لیے خوشی کی خبر ویکی ویفلرز آئیسکرین برینڈ کا پیکجز بچوں کے لیے خاص آئیسکرین کی نئی اقسام شامل مزے مزے کے ویفلرز اور آئیسکرین فلیورز حاضرین کی توجہوں کا مرکز بنے دیں بلدیا لاہور کا جشن بہارہ پر کیپٹن ریٹائر موبین شہید نیزہ بازی ٹورنامیٹ کروانے کا فیصلہ ٹورنامیٹ چودہ اپریل کو صبح دس بجے ہوگا شام کے اوقات میں نوائشی کا بڑی میچ بھی شیڈیول لارڈ میر نے دعوت نامی ارسال کرتی سیلیکشن کمیٹی کے سطائر فواد عالم نے اداکاری شروع کر دی فواد عالم نے کریکٹ کے ساتھ مزاہیہ جوامہ میں اداکاری کے جہد دکھائے کریکٹر فواد عالم کی جوامہ کی ایک قسم میں بطور مہمان اداکاری پاکستان فیشن ڈیزائن کانسل سیلیکشن کار رنگا رنگ فیشن ڈیزائنز کے ملبوسات زیبتن کر کے فیشن میں جلوہ گر، مشرقی اور مغربی انداز کے ملبوسات بھی رہن پر نمائیا دوسرے روز بھی شاہ اکی نے فیشن کی کثیر تعداد میں شیڈ لے اور لولیوڈ کی کامیٹری فیلم رانگ نمبر ٹو کا آفیشر ٹیلر جاری حسن سیاہ، عمزد رشید، ارفان خوسٹ، ارشد خان نے فلم کو پرڈیوز کیا فلم کے مرکزی کرداروں میں علاقار نیلم منیر اور سنی خان دکھائیں